السلام علیکم جی کیا حال چال ہیں آپ سب کے آئے ہوف آپ سب بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں welcome back to my channel and another vlog تو آج کا vlog as usual start کیا ہے breakfast آج میں بنا رہی تھی موسم کچھ اچھا تھا تو میں جلدی بھی اٹھ گئی تھی تو میں سوچا کیوں نہ تردد کر لیا جائے ناشتے پر breakfast میں پراتھے بنا رہی تھی actually نا جو میری husband ہے وہ پراتھا جو ہے نا وہ صبح مورننگ میں نہیں کھاتے وہ ان کو پسند ہے نان کھانا چنے ہو گئے یا حلیم تو آج لیکن وہ کہہ رہے تھے مجھے پراتھا بنا دو بندی بنائی ہوئی تھی ایک دن پہلے سو میں نے ان کے لئے پراتھا بنایا ٹھیک ہے چھوٹے چھوٹے سے پراتھے بنائے اور ساتھ یہ بندی کا سالن ان کو سب سے پہلے ناشتہ بنا کے دیا بچوں کے لئے بھی میں نے ناشتے میں پراتھا بنایا تھا لیکن unluckily انہوں نے نہیں کھایا یہاں پر میں آپ لوگوں کو اپنی کچن کی حالت دکھا رہی ہوں یقین مانے اتنا کوئی مسکریٹ ہوا ہوتا ہے جب ہم لوگ رات کو نیٹ ان کلین کر کے نہیں سوتے اور سب سے زیادہ جو مسکریٹ ہوتا ہے نا کچن میں وہ صرف برتنوں کی وجہ سے ہوتا ہے اگر وہ واش نہیں ہے نا تو مجھے لگتا ہے کہ کچن کبھی آپ کا صاف نظری نہیں آسکتا پھر میں نے جلدی جلدی سے آف کیمرہ نا سارے بڑے بڑے برتن واش کیے ابھی بھی بہت سارے برتن نکل آئیں گے وہ میں آپ لوگ کے سامنے واش کر لوں گی میں نے کہا ویلوگ جو ہے نا لمبا نہ ہو جائے اس لئے میں نے آپ لوگ کے ساتھ تھوڑا سا چھوٹے چھوٹے کلپس جو ہے نا وہ شیئر کی یہاں پر جی میں کیا کر رہی ہوں اپنی شیلف کو صاف کرنے کے لئے کاؤنٹر ٹوپ جو ہے نا اس کو بالکل میں نے کلیر کرنا ہے تو میں اس پر گلہ کپڑا سیمی درائی جو کپڑا تھا نا یہ دیکھیں ابھی بھی برتن نکال کے سنک میں پھینک رہی ہوں کیونکہ میں نے سوچا جلدی سے کاؤنٹر ٹوپ کو نیٹ این کلین کرتی ہوں اس کو اس قابل بناتی ہوں کوکنگ اچھے سے کر سکوں تو ساتھ ساتھ صاف کرتی رہتی ہوں لیکن مورننگ میں اچھے سے اس کو ڈش واش سے صاف کر لیتی ہوں اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور یہاں پر ہمیشہ کی طرح آیا وسی اور اس نے میرا سٹینٹ جوانہ آکے ہلا دیا اور آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کر کے جائے کریں پلیز بہنوں لائک شیئر کیا کریں فیملی اور فرینڈز کے ساتھ اور میرے اس ویلوگ کے نیچے کومنٹ کیجئے گا اور فل ویلوگ واش کیا کریں تاکہ آپ کی اس بہن کا جوانہ واش ٹائم کمپلیٹ ہو جائے یہ دیکھیں جی اور آپ لوگ مجھے بتائیے کہ آپ لوگوں کے دن کیسے جا رہے ہیں یہاں پر جی سٹوف کو رگڑا رگڑا ڈش واش سے اچھا خاصا چمکتا ہے کوئی اینٹس نہیں آتی کوئی مکھیا نہیں آتی بہت بہت اچھے سے نا وائبز آتی ہیں انسان ایزی لی کچن میں کام کر سکتا ہے گوڈ مطبقے خوش رہ کے اور یہ ہے جی اب میں اس کو نا یہاں سے واش کروں گی دھونگی کیونکہ مجھے نا اقتصالی نہیں ہو رہی تھی پہلے میں نے کپڑے سے سارا ساف کیا لیکن پھر میں نے سوچا کہ نہیں اس کو اچھے سے ساف کر لیتی ہوں ایک ٹائم پہ صوبہ مورننگ میں ہی تو پھر سارا دن جو ہے نا ٹوول سے ہم لوگ ساف کرتے رہتے ہیں کاؤنٹر ٹپ یہی پہلے میں نے ناشتہ بریکفاسٹ وغیرہ کرواتی ہوں پھر جب تک مطبق ہلپر نہیں آتی نا آئی تب تک میں اپنے یہ جو کامیں خود کرتی ہوں اگر اہل پر آ جائے نا تو یہ جو کامیں یہ میں اپنے شیلف ساف وغیرہ خود ہی کرتی ہوں ٹھیک ہے ان کے جو بیسک مینز اور بھی بہت کام ہوتے ہیں ٹھیک ہے کام ہم لوگ کرتی ہیں نا تو بہت کام ہے اگر ہم لوگ کام نہیں کرتی تو کوئی کام نہیں ہے یہ دیکھیں جی میری ان سب ہاؤس وائفز کے لیے ان سب کو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگ بھی کام کیا کریں ایکٹیو رہا کریں اپنے گھر کو نیٹ ان کلین لکھا کریں چاہے ہمارا گھر کیسا بھی ہے ہمارا گھر چھوٹا ہے ہمارا گھر بڑا نہیں ہے ہمارے گھر میں ڈیکوریشن نہیں ہے کچھ بھی نہیں لیکن صاف ستھرا ضرور رکھنا چاہیے ہمیں اپنا گھر تاکہ ہمارے بچے ہم سے یہ سیکھ سکیں تاکہ ہم لوگ خود ایکٹیو رہ سکیں صحت مند رہ سکیں یہ دیکھیں جی ہاں پر آپ کی بہنیں سپیر تیز کی اور مارا مار برطن دھوڑی ہے واش کر رہی ہے اور پرسنلی آپ لوگوں کو میں بتاؤں سب سے جو ہیکٹیک کام لگتا ہے نا مجھے مجھے لگتا ہے کہ یہ واش کرنا برطن ٹھیک ہے چھوٹے چھوٹے تو میں کر لیتا ہوں لیکن میرے سے ہوتے نہیں ہے کیونکہ ایکچولی نا میں اور بھی بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں تو مجھے یہ جو عادت ہے نا یہ واش کرنے کے عادت رہی نہیں کھر لیکن ہمیں پھر سے بنا رہی ہوں آپ لوگوں کو برطن واش کرنے اچھے لگتے ہیں مجھے تو نہیں اچھے لگتے لیکن میں کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اور برطن واش کرنے کا سب سے جو پہلا میرا لاسٹ کامل ہوتا ہے اس سنگھ کو نیٹ اینڈ کلین مطلب کرنا ٹھیک ہے کل میں نے آپ لوگ کے ساتھ بہت اچھا ہیک شیئر کیا سنگھ کیسے صاف کرتے ہیں اپنے آپ لوگ کیچن کے ہیک شیئر کیا کیسے ہم لوگ اس کو نیٹ اینڈ کلین کر سکتے ہیں تو پلیز ویلوگ کو لائک کیا کریں شیئر کیا کریں یقین مانے ہر ایک ویلوگ کے پیچھے بہت محنت ہوتی ہے بہت زیادہ ایفرٹ ہوتی ہے یہ دیکھیں جی اس کو بلکل چمک گیا اور یہ میں ڈیلی واش نہیں کرتی یہ میں تقریبا 15 days کے بعد واش کر لیتی ہوں ہاں اگر کچھ گر جائے چاہے کچھ پی تو میں اس کو ڈیلی واش ضرور کر لیتی ہوں یہاں پر جی برطن پہلے میں نے دھوئے پھر میں نے دوسری شفٹ لگائی اس کے بعد جو پہلے تو برطن مطلب کے ارینج کر کے نہیں رکھے پھر میں اس کو ارینج کر رہی تھی اور وہ آپ کی بہن کا سٹین اگین این اگین پھر سے ٹوٹ گیا لیکن میں نے بھی ہمت نہیں آرہی میں نے بھی اس کو اچھے سے جوڑ کے تو میں نے بھی اس کو کام چلا لیے یہاں پر جی باری آئی کھانا بنانے کی سمجھ نہیں کچھ آرہا تھا کیا بناو پھر پڑھے ہوئے تھے بینگن اور اڑوی یہ محرموں سے پہلے کی سبزی لے کے رکھی تھی میں نے سوچا اس سے پہلے یہ خراب ہو آج اس کو ہی بنا لیتی ہوں تاکہ ہم لوگ اس کو انجوائی کر سکیں اور یہ بہت اچھا سالن بنتا ہے اگر آپ لوگ اس میں سپائس اور گھی اچھا خاصا ایڈ کریں فل فل سپائس ایڈ کریں تو بہت اچھا بنتا ہے یہاں پر بینگن میں نے پیل آف کر دیا تھے اس کو میں دھوڑی ہوں کچھن بھی ہمارا ساف ہے اور میں اس کو بڑی بڑی کٹ کروں اس کو میں نے مسالہ بنانا ہے اور اڑوی اس کو ہم لوگ ثابت کریں گے اس کا مسالہ بنانا ہے بینگن کے جگہ پر آلو بھی بنا سکتے ہیں اور بینگن آلو بھی ہم لوگ بنا سکتے ہیں اور بینگن آلو کے ساتھ بیسے وائٹ چاول بہت اچھے لگتے ہیں کمبینیشن یہ ہے اور ہم لوگ کو ویرائیٹی لانا پڑتی ہے کچھ نہ کوئی سوچنا پڑتا ہے اپنے گھر والوں کے لئے تاکہ ان کو اچھا فیل ہو جیسے ہم لوگ مسالہ بناتے ہیں ہر ہنڈی کے لئے ویسے میں نے بنایا ہے میڈیم سے اس کا پیاز لیا زیرہ ایڈ کیا لونگ ایڈ کیا ثابت میں نے لسن کے جوے ایڈ کیا ٹماٹر ایڈ کیا ہری مرچیں ایڈ کیا اور اس کا مسالہ بنایا مسالہ تھوڑا سا سوفٹ ہوا تو میں نے اڑوی ایڈ کر دی اڑوی گلنے میں بہت ٹائم لیتی ہے اس لئے میں مسالہ کے ساتھ اس کو ایڈ کر کے بھون رہی ہوں اور پھر میں اس کو دم پر چھوڑ دوں گی تاکہ یہ اچھے سے گل جائے ٹھیک ہے جب یہ تھوڑی سی ٹینڈر ہونا شروع ہو جائے گی سوفٹ ہوگی تو میں کیا کروں گی اس میں ایڈ کر دوں گی بینگن یہاں پر جی میں نے اپنے لئے سکون سے بیٹھ کے چائے مطلب کے بنائی تھی وہ اب میں سٹین کر رہی ہوں اور وہ میں پیوں گی اور یہاں پر شاید میں نے کھانا پکنے رکھ دیا تھا اور جب ایسا ہوتا ہے کہ میں سپر مورننگ میں سکون سے بٹھ کے چاہے نہ پی سکون کچھ ایشوز کی وجہ سے سو پھر میں اس طرح سے کھانے کے بعد اپنے کام تھوڑے سے میٹھ کے پھر پی لیتا ہوں یہاں پر جی بن رہے ہیں گرما گرم پھول کے ٹھیک ہے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں آپ کے پھول کے بہت اچھے پکیں تو آپ لوگ پریکٹس میک سامن پرفیکٹ ٹھیک ہے کسی کو بھی اس طرح یہ دیکھیں ہماری سبزی واہ واہ کسی کو بھی پکانا کچھ نہیں آتا جب تک ہم لوگ پریکٹس نہیں کریں گے ہمارے ہاتھ نہیں گزرے گی ہم سے اچھی چیز کبھی نہیں بنیں گی یہاں پر روم میں آئی یہاں پر ابھی میں آپ لوگوں کو بیٹشٹ دکھا رہی ہوں کہ اس کو میں نے واش کر آیا پہلے پھر میں نے اس کو بچھایا اور یہ ہے جی کچھ اس روم کی حالت یہاں پر میں آپ کو بتا رہی تھی کہ یہ چھو ہے نا کیا اس کو کہتے ہیں کبرٹ اس کا ہم لوگ سوچیں میرر چھو ہے نا وہ لگوا لیں ہیں سوچ رہے ہیں کہ اس کو بند کروا دیں فیلہ وقت یہ تھی اس روم کی حالت اور اس کے ساتھ ہی میرا کمرہ ہے یہاں پر یہ دیکھیں جی وسی نے کیا کہ میں ویلوگ ریکارڈ کر رہی تھی بچے کھیل رہی تھے تو وسی نے لائٹ آف کر دی وہاں چیئر پر چڑھ کے تو میں نے جو اوڈیچنل وائس تھی نا اس کو کر دیا ختم یہاں پر جی آج آئی تھی مٹھائی رسکولر گلاب جامن مجھے پسند ہے گلاب جامن وہ میں نے آپ لوگوں کو دکھائی ابھی میں بنا رہی تھی چائے پھر میں نے سکون سے بیٹھ کے رات کا ٹائم ہے ایوننگ کے بعد کا مطلب ایٹھو کلوک تھے شاید تو آج ہم لوگوں نے کھانا جلدی کھا لیا تھا تو جلدی سے پھر میں نے اب چائے بنائی پھر سکون سے بیٹھ کے پیا اور اس کے بعد میں ابھی کر رہی ہوں بھی لوگ کو ایڈٹ اور وائس آور یہ دیکھیں جی اور ایک رسکولر مجھے پسند ہے مجھے گلاب جامن پسند ہے اسے میں گلاب جامن کھاتی ہوں یہاں پر واسی نے اگین لائٹ بند کر دیتی یہ تھا جی میرا آج کا ویلوگ اور اب میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں اور اگر آپ نیو ہیں تو پلیز کومنٹ کر کے مجھے بتائیے اور سبسکرائب کر کے جائے گا میرے چینل کو اور یہ دیکھیں جی میری سکین گلاس سکین ہو جاتی ہے جو سکین ہے نا ہماری وہ وائٹ نہ سی لیکن ڈلنس ختم ہو جاتی ہے اور شائن اور گلو آجاتا ہے تو آپ لوگ بھی میری بہنوں ضرور ہوم ریمیڈیز کیا کرو ضرور کیا کرو تاکہ آپ کی سکین شائن کریں آپ کو فریش اور سیٹسفیکشن ریلیکس مطلب فیلو ملوں گی نیکس ویلوگ میں تب تک کے لئے اپنا خیار رکھے گا اور اپنے اپنوں کا اللہ حافظ